اگر میرے کسی پاڈکاست سے میرے کسی انٹیویو سے کسی کی زندگی بدل جاتی ہے تو میرے خیال سے میری زندگی عمر ہوگی ایک پڑی لکھی عورت ایک پڑا لکھا خاندان بنائے گی شروع سے ہی جب پیرنٹس نے سمجھا کہ بھیجا ہم آپ کو کوئی ایڈوکیشن میں بھیج رہے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے ہمارے ہاں جو میڈیکل کا کانٹینٹ ہے وہ نہیں ہے مجھے پہلا گفٹ افان نے ادھر ڈرائیگروں میں بیٹھ کے اپنی لکھیوی میڈیکل کی بکس دی تھی خاتون کے لیے روز ایک گلاس دور لینا تو بہت ضروری تو جب بچوں کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تو ایک ایسا وشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے کہ دیواروں پہ لکھیوی باتیں اٹریک کرتی ہیں افان ماشاءاللہ is a very intelligent very پڑھاکو بندہ شروع سے اور آپ شک کرتی ہیں افان پہ یہ مجھے جواد آپ نے سیسے ہی بتا نہیں کیونکہ افان آپ کو بتا ہی ہمارا دوست سے وہ خود بھی بتا دے گا سیسے گمبٹ کا جو ایک phase تھا تین سال کو almost وہ ایک زندگی کا بہت important step تھا افان کی سال میں سمجھے چار دفعہ ہی ملاقات ہو پائی تھی جس میں سے دو تو ہی دیو ہوتی تھی اور جب وہ گئے ہیں میں نے ان کی ٹپون کے بیٹے کو دیئے میں گھر کمرے میں گئے میں کنٹی لگے انہیں افان کو call گیا میں بس روئی تھی افان صرف کہتے ہیں نازش کیا ہوا کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو ڈاکٹرس بڑے پھر stone hearted ہو جاتے ہیں آہ کہتے ہیں اس کی expiry ہوگی اس کی expiry ہوگی ہم سن سن کے نا ہم ہو جاتے ہیں stone hearted لیکن جہاں اپنوں کی بات آتی ہے بچے کا پیٹ خراب ہو تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہتے ہیں سب چیزیں روک دے سب ماں کے دودھ پر لے کر رہے ہیں ایک ایسا question ہے جس کا مجھے آشتہ کانسر خود نہیں مل سکا کہ یار ہر سی سیکشن کی وجہ نکل ہی آتی ہے پان سال پہلے کا فان پان سال بعد کا فان there is a difference ڈاکٹر افان جو ہیں وہ سموسا اور اس طرح کی کافی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں بڑی وائرل ہوتی ہیں کیا گھر پہ بھی خود پریز کرتے ہیں خود کھا پی جاتے ہیں جو شک کی بنیاد پہ رشتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ بیجا انیوہ کھا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پی سی ویڈیوز بننے کی اور بچیوں کو اور بچوں کو اپنا اتنا دوست بنائیں کہ وہ کل کیا کل کو آکیا کو بتا سکیں کہ امی اس نے مجھے یہ بات کہی اسلام علیکم چی حافظہ ہمیں پورٹ داست ہیں آج میرے ساتھ بہت سپیشل گیسٹ ہیں ہماری بہن بھی ہیں بھاوی بھی ہیں پرپرال فارم گیسٹ کی وائف ہیں اور ان سے ہم نے بڑی چیزیں پوچھنے ہیں اور ان کی اپنے ایک الاد پہچان ہے ماشاءاللہ ابھی تو انہوں نے اور ہی پہچان بنائی جو لیا ہے پاکستان کی پہلی فیمیل بڑکلاسٹر ہیں ویڈیوز یوز ملیئنز میں جا رہے ہیں تو ابھی اگلے بات سے آگے بات لکھلے گی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نازی شفان اور سبھا تھنکیو بیرمیج پوریوٹانی ویڈیوز ملیئنز میں آپ کی وائیڈل جا رہی ہیں اور آپ ایک کیونکہ میں نے آپ کو رویوز دیکھی ہیں آپ کو جانتے ہیں آپ ایک بڑی بڑی مورن فیملی سے ہیں آپ کو اس میں کوئی ایشوز بھی نہیں تھے ویڈیوز بیرے سے بنانے میں اور کرنے میں آپ نے یہ راستے پر چھنا ایک بہت راستہ آسانی پہ میرا نیلیے پکارے آجا اس طرح کی ویڈیوز لڑکیں بناتی ہیں اور رات وڑات فائرل ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے شورٹکٹ ایسی کوئی چیز کرو جس میں سے بے تہاشر ویڈیوز ہیں اور لوگ رات ورات فائرل ہو جائیں فرسلی آپ نے بات کی موڈرن خاندان سے تعلق ہے موڈرن ہونے کا مطلب بلکل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے تہذیب دائرے سے موریلیٹی سے بہار آجاؤ یہ اپنے 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 بات مجھا ہم ہم ہمارے بات میں موڈرن آجا موڈرن مطلب سب کچھ ہوگا موڈرن میں نے پیرنٹس نے مجھے جب تعلیم دی تو میں نے کو ایڈیوکیشن میں پڑھا بچپن سے بچپن سے میری کلاس میں کو ایڈیوکیشن تھی پری سکول سے پھر میڈیکل میں بھی کو ایڈیوکیشن تھی ہم میل پیشنٹس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ان کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں جیسے ڈاکٹرز کا ہوتا ہے ہمارے لئے پیشنٹ is a پیشنٹ not a he or she شروع سے ہی جب پیرنٹس نے سمجھا کے بھیجا ہم آپ کو کو ایڈیوکیشن میں بھیج رہے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے لڑکیوں کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے میں نے اگر مرد سے باد بھی کرنی ہے تو مجھے پتا ہو کہ میرے ایک ڈسٹنس کیا ہے میرا اس کے ساتھ کس ڈسٹنس سے بات ہونی چاہیے کتنی نظریں ملنی چاہیے کام کے بعد کتنی دفعہ ہو بار بار کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ ایک پروپر ہمارے خاندان میں وہ جو تھا وہ تھا باقی کوئی ڈسٹرکشن آن کلوٹس نہیں خود پتا تھا خاندان میں دیکھا ہوا تھا کوئی ہم زیادہ وہ جو ٹپیکل ہوتا ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ اپنے آپ کو کرتی نہیں میرا میڈیکل کالیج تھا جس میں سکاف باؤنڈ میں لیتی تھی اور میں پروپر ہیڈ سکاف لیتی تھی اور وہ رولز تھے ان رولز کو بھی فالو کیا اس کے علاوہ جب میڈیکل میں آئے ادھر بھی ہم نے پروپر موریلٹی اور سب چیزوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھایا ہے سارا کچھ کیا ہے اور ہر چیز سموتھلی گئی ہے کوئی ماں باپ کیا ٹیچرز کو کسی کچھ شکایت تک کا موقع نہیں دیا شادی ہوئی شادی میں میرے ساتھ جو ڈاکٹر آفان کیسن ہیں وہ شروع سے ہی میڈیا میں تھے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو دیکھے مجھے بھی ساتھ ساتھ دل کیا میں شروع سے اس پیچز ڈیبیٹس میں بہت دین رہی ہوں تو ایکسٹر کریکول ایکٹیوٹیوٹی سپیکنگ سکلز وہ سب کچھ پہلے سے تھا کریٹیوٹی آفان کے ساتھ رہے کہ وہ چیز سے کامپلیمنٹ ہوگی اب جو چیز ہے کہ جو چیز میں نے اور آفان نے بھی جو چیز فیل کی کہ ہمارے ہاں جو میڈیکل کا کانٹینٹ ہے وہ نہیں ہے بات چلتی ہے اگر میرے کسی پاڈکاست سے میری کسی انٹیویو سے کسی کی زندگی بدل جاتی ہے تو میرے خیال سے میری زندگی امر ہوگی مجھے وہ چیز مجھے صلاح مل گیا اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی بدلتی ہے کسی کی عادت اچھی ہوتی ہے کوئی غلط چیز چھوڑ کے اپنی ٹھیک زندگی کی طرف آتی اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے تو میرے خیال سے میں نے اس کو راضی کیا میں نے اللہ کو راضی کیا اس پہ بھی آنکے اس پہ کسی جید ہے کہ میڈیکل میں آپ کیا کیا کٹنے کا ہے لیکن آپ نے کھو کہ شادی کا ذکر دیا تو شادی آپ کی لاب میریج تھی یا آرینج تھی ٹوٹلی آرینج تھی ٹوٹلی آرینج تھی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسی کو دروائنگ گروہ میں تھا سچ میں ٹوٹلی آرینج تھی کسی لکے سمجھوں کس نے کیسے فیملی فرنڈز تھے کسی نے ذکر کہ آفان آئے ویتھے شیفا کا انٹیو دینے وہ ایک رات کے لیے آئے تھے انٹیو دینے کہتے مارننگ میں انٹیو دیا پھر ان کو کھا ان کی مدر کو کہ آپ آکے دیکھیں ادھر ایک لڑکی آکے دیکھ لیں اور میڈیکل کے فائنل ہیر میں آکے بس دیکھ لیں تو آئے دیکھنے میں گائنی نائٹس میں آئی تھی میں کہا امی کیا فرس اچھا اچھا بس بیٹا تم بیٹھ جاؤ پڑے لکھے لگے کچھ نہیں تم بس بیٹھنا باتیں کرنا اٹھ کے چلی جانا میں کہا ٹھیک ہے میں گئی ریلیکس ہوکے بیٹھیں باتیں کی ان کی مدر ماشاءاللہ very very decent lady iron lady decent lady ماشاءاللہ professor نسرین کیسر اور dean of research committee medicine کی head لڑکیوں کے سوال سنے وے تھے پوچھتی ہیں کھانا بنانا آیا کہ نہیں دان دیکھنا شروع کرتی ہاتھ دیکھتی پیر دیکھتی سب کچھ بڑے غور سے ٹیڑا میرا ہو کے دیکھتی ہیں میرے ذہن میں باتیں تھی لیکن ایسا کچھ نہیں مطلب ایک education جو ہوتی کسی میں وہ نظر آتی ہے صرف ایک دو decent سوال پوچھے کیا کرتی ہو کیا شوق کرنے کا بس ہاں افان سامنے بیٹھے تھے افان میں نے سب کے سامنے بات کی تھی اچھا آپ اچھا آپ نے یہ کر لیا افان نے کہا ہاں تم medicine میں تم یہ پڑھنا گائنی میں یہ یہ topics اچھا میں نے کہا اوہو یہ تو بندہ پڑھا یہ تو مجھے پڑھائی کی باتیں بتاتا ہے میں نے کہا اچھا میں نے اور افان نے drawing room میں بیٹھ کے خوب باتیں اچھا ٹھیک ہے ہم نے یہ اچھا یہ topic پڑھنا ہے ہم نے واقعی پڑھائی کی باتیں پھر افان نے medical کے دورانہ books لکھی بھی تھی افان نے مجھے اس سے اپنی books دکھائیں میں نے کہ یہ books بہت اچھے کہ میں آپ کے لئے گفت لے کر آئے ہوں مجھے پہلا گفت افان نے در drawing room میں بیٹھ کے اپنی لکھیوئی medical کی books دی تھی تو وہ میں نے دیکھیں اور میں نے اس سے بہترین توفہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا فائنی lirik student جس کے دو مہینے بعد exam اس کو کتابیں مل رہی ہیں یہ تو سب سے اچھا توفہ ہے ماما this is good سب اچھے لوگ ہیں گھر والے کو mutually دونوں کو بہت پسند رہا تھا سب کچھ اور یہ چیز بلکے میں نے پھر اپنے گزار رہی ہوں کیا ہمارے goals match کر رہے ہیں کیا ہمارے vision match کر رہے ہیں کیا وہ ویسا ہی ہے جیسا یہ بندہ judge کرتا رہے ہیں کہ پہلے کیسا رہا ہے کیا آگے مجھے ایسے رکھے گا اس کی کیا requirements ہے wife میں اور میری کیا requirements as a husband میں ہم دونوں نے دوسرے کو کھول کے communicate کیا تو وہ جو ایک phase تھا اس ایک گھنٹے میں ہمیں ماں باپ نے آجائیں 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 تو وہ چیز بڑی ضروری تھی اور اس کے بعد جا کے دعائے خیر اور نمبرز ایکشنج اور نکاح پھر ہوا تھا شادی کے بعد آپ لوگ کیا کوئی اس پروبلم کا سامنے کرنا پڑ اور آپ نے روم سے لگ لگ کیوں رکھ ہو رکھ پھر یہ آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیل آج فیمیل سے ہیں ڈاکٹر نے ساتھ کیوں نہیں رکھا آپ ہوتا آنے کی رہی دیکھیں firstly ایک جو کانسپٹ ہوتا ہے کہ ایک افان کی زندگی ہے ایک میری زندگی ہے پھر ہم دونوں کی زندگی ہے پھر ہم دونوں کی فیملی کے ساتھ زندگی ہے پھر ہم دونوں کی انڈویجولی الگ الگ پرسنیلٹی زندگی ہے شروع سے ہم نے ایک دوسرے کی ریکوائرمنٹ سمجھ لیتی افان ماشاءاللہ is a very intelligent very پڑھا بندہ شروع سے مطلب ماشاءاللہ تو he's a thinker اس بندے کو میں assess کر لیا تھا کہ he wants to think and he needs peace and silence for that اس چیز کے لئے آپ چاہئے کہ you have to leave that person alone for some time افان لکھتے افسانیں لکھتے بہت مطلب ان کی writing abilities آپ کو بتا ہی writing speaking تو وہ جو thinker ہوتا ہے اس کو اپنے space بھی دینی ہوتی ہے تو افان کہتے شنازش مجھے نتھوئے سوچنا ہے تو جہاں بھی چلیئے کہ آپ سوچیں تو ای ای سوچیں تو ایک سپیس کا concept ہوتا ہے وہ ایسے ہی audition کیا افان کے exam ہو رہے افان کمرے میں فجر تک جا کے پڑھتے گھنٹے بعد hospital کے لئے نکلنا ہوتا تھا پوری رات جا کے پڑھنا ہوتا مجھے بات ہے اس ہی کمرے میں میں بچے کے ساتھ سوری ٹھیک ہے میں ہوں light بند کرو مجھے نیند دار یہ میرا بھی hospital ہے اب میرا exam یہ ہوا پہلے افان کے exams افان نے پڑھا بچے ساتھ میں الگ رہی پھر میرے exam وہ افان نے کوپٹیٹ کیا بچے کو سائٹ پہ کیا پھر آپ ساتھ ہی میری زندگی کا دس سالہ گول یہ ہے اور اس گول تک جانے میرے آج کے کام یہ ہے اگر آپ اپنا ڈے پلان کر نہیں چلیں گے آپ کبھی اپنے گول تک جائیں نہیں سکتے ہیں یہ جہاں جہاں جس جس طرح possible ہو سکتے ویسے کرنا چاہیے میر ٹائم کے لئے الگ کمرہ نہیں چاہیے ہوتا میر ٹائم کے لئے میں ٹیرس پہ بیٹ سکتی تھوڑی لون میں بیٹ سکتی میں میر میر ٹائم کی مقام ہے اور لیٹرلی اس گارڈن کے اوپر آپ ننگے پیر سے واک بھی کرو اتنا وہ ریفریشنگ ہوتا ہے کہ ایک ریسرچ بھی ہے کہ اگر آپ بیٹھیں گے کسی گھاس جگہ پہ کسی درخت جگہ پہ تو آپ کا stress ہرمون within 15 minutes stress ہرمون down down تو اس time table اور اپنی busyness کے حساب سے decide کرنا ہوتا ہے اگر suppose میاں بیوی دونوں working ہے ان کا time table ہے ان کے بچوں کا time ہے وہ اس حساب سے ہوتا ہے اگر میں کہ دوں اتنا space ہو کسی کے خاندان میں working wife نہیں ہے working husband ہے تو اس حساب سے دیکھا جاتے space اتنی وہ اپنے time تا خود define کرنا ہے کہ نہ loneliness feel ہو اور نہ یہ ہو کہ میرا کام ختم ہو گئے اب میں کیا کھوں اچھا وہ اپنا نکل گئی coordinate کریں ساتھ نکلیں ہم ویکنڈ پہ گاڑی پکڑ کے مری نکل جاتے بھور پر نکل جاتے ہم لوگ نے وہ فیس بھی ٹوٹل فور یئر کی ٹریننگ تھی ریڈی کی جو کہ ون یئر افان کے ساتھ ہی میری ہوئی تھی اور نیکس تری یئر مجھے ادھر رہ کے complete کرنی تھی تو وہ ایسی قربانی تھی جو کہ ہم دونوں کی لائف کے لیے ہم دونوں کے فیوچر کے لیے بہت ضروری تھی نو ڈاؤ ہم دونوں کو بہت فیل اکثر ہوتا تھا فان کہتے یا میں اپارٹمنٹ کر رہا ہوں بس تم لوگ آ جاؤ بس پھر خود ہی سوچتے مجھے پتہ تو مائی ٹریننگ کا گیپ لگ جائے گا اچھا وقت ہی ختم ہو ہم نے چیزیں اپس ڈاؤنس بھی بہت فیس کی گیپ ہمیں لگا زیادہ ہو رہے ہیں سال میں سمجھے چار دفعہ ہی ملاقات ہو پائی تھی جس میں دو تو ہی دی ہوتی سٹیڈی ایڈیوکیشن پیکٹس کے بات کی تو آپ نے کس فیلڈ کے اندر سپیشلیزیشن کی ہوئی فیلڈ میں نے بڑا ہی ڈسکشن کر کے میری چوز کی افان تو گیسٹرینٹولوجی میں آ چکے ہوئے تھے تو جب میں فائنل میں میں تھی تو میں ایسی فیل لوں جس میں ریلاکس بھی رہ سکوں اور میں کلینکل بھی رہ سکوں اور جیسے افان کی فیل تھی گیسٹرینٹولوجی تو گیسٹرینٹولوجی has to go with ریڈیولوجی وہ آن کے چلی نہیں سکتی تو ریڈیولوجی ایسی چیز تھی جو افان کی فیل اس پر رہے ہیں جی بلکل میں افان کے ساتھ پریکٹس کرتی ہوں اور آگے اس ہی میں آگے کنٹینیو کرنے ساتھ یہ تو اچھا ہے بلکہ ایک ہی گھر میں کٹھے دونوں ایک ہی فیل کے اندر بلکل افان کی گیسٹرینٹولوجی اور میری ریڈیولوجی اور اس میں انٹرمیشنل ریڈیولوجی بھی شامل ہے اور اس کے لاب ہمارا جو اپنا سیٹ اپ لیور سینٹر اس میں انشاءاللہ ہمارا سارا سیٹ اپ ہے اور اس میں ہم نے مکسم مکسم پیشن فیسلیٹیشن اس ہی کے اندر ہم نے کرنی ہے مزہ بردست اچھا آپ کبھی کوئی ایسا واقعہ بھائی جب آپ ہسپیٹل میں ہوتے ہو نا تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر کا ایمان آپ جگہ دیتی ہے ہسپیٹل میں لوگوں کو دل سے روتے دیکھا ہے ہسپیٹل میں لوگوں کو پشتاتے دیکھا ہے اپنے وقت کو یاد کرتے دیکھا ہے اپنے سکین کرتے ان کو دیکھتے بہت چیزیں ریلائز ہوتی کہ کوئی کسی بیوت کہیں بھی آسکتا ہے آپ کے پاس ایکس پیشن آتے جن کو ہیڈ ٹراؤما ہوتا ہے وہ کیا وجہ تھی نکل لیتے رات کو ویلنگ کرنے ہیلمنٹ نہیں پینا اور اسی وقت چھوٹی چیزیں ہوتیں اتنے واقعات ہیں اتنے واقعات ہیں کہ میں اگر بتانا شروع کرو تو میری آنکھوں میں آسو نہ رکھیں وہ ایسے کچھ واقعات ایسے ہوتے کہ مجھ جب میں ہیلنگ دیپارٹنٹ میں تھی تو ہمارے ایک سر تھے ڈاکٹر عبدال جبار اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کا نا لیور کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا تو میں ایک دفعہ اور وہ he was known to be a very energetic person he was my inspiration مجھے انہوں نے best medical officer award انہوں نے ہاتھ سے دیا تھا تو میرے لئے تو وہ بہت عزیز تھے بہت اچھا گائیڈ کیا تو میں ایک دفعہ night you take a time تھی تو مجھے doctor نے میرے abu کا scan کرنے kindly spleen کا size لینے مجھے بتاتے میں آئی میں لیٹی پرو جیل لگائی اٹھایا دیکھا میں نے مریض شکل بھی نہیں دیکھی تھی میں دیکھا تو میں شوق میں تھی کہ میرے سر ہے اور میں سکان کر رہی ہوں پھر میں اسلام بندہ کیا شاندار قسم کا خوبصورت نوجوان انسان تھا اور اتنا اللہ نے اس کو عزت گریز دی تھی اور میں نے ان کا scan کیا report دی اور وہ scan کرتے مجھے زمین میری نا مجھے زمین فیل نہیں ہو رہی تھی اور آپ اپنے جب پیاروں کا کسی عزیز کا operation یا کچھ کر رہے ہوتے مجھے میرے ہاتھ تھنڈے تھے اور میں نے دھر میں کہا سر کیسے کیا رہے کیسی لڑکی ہاتھ کام رہے اس کے لٹرلی میں نے scan کیا اور مجھے سمجھ نہیں آیا مجھ سمجھ نہیں آیا کہ ایسا ہوتا ہے یعنی اب ایک آم پیشنٹ کو چیک کریں اور کسی اپنے کو چیک کریں تو فیلنگ سور ہو جاتی بہت ہوتا میرے مجھے ایسا لمحہ تھا جو ہی سر میں ریپورٹ بنائی ہے ان کے جگر کے اندر ان کے جگر سے سائز سے بڑا کینس سکر ٹی مر تھا اور جب وہ گئے ہیں میں نے ان کی پون کے بیٹے کو دی میں گھر کمرے میں گئی میں کنٹی لگے میں آفان کو کل گیا میں بس روئی تھی آفان صرف کہتے نازش کیا ہوا تم رو کیوں روی ہو تم رو کیوں میں نائٹ ڈیوٹی تھی آفان گھر پہ تھے تم رو کیوں پہلے میں خوب رو رو ہوں پھر میں نے بتایا یہ سر آئے تھے پھر آفان میں تسلیدی ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا مت پریشان ہو مجھے پتا سر بہت سر آفان کو جانتے ہمارے گھر بھی آئے بھئے اور ایسا واقعہ تھا کہ میں بھول نہیں سکتی دکٹر بڑے پھر سٹون ہارٹڈ ہو جاتے ہم سن سن کے ہم ہو جاتے سٹون ہارٹڈ لیکن اپنے کی بات آتی ہے یہ میرا بڑا ایمپورٹن کوششن ہے آپ سے گیپ کتنا ہونا چاہیے اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آٹھ نو بچے آپ گاؤں دی ہاتھ میں جا کر دیکھ لیں تو جب میں جو بھی سوال کروں وہ دو ایگل سے آپ نے اس کا جواب دنے بھی دکٹر بھی ایک مدر سے بات پوچھوں گا لیکن آپ کے اندر دونوں چیزیں ہیں تو دونوں حوالوں سو مجھے بتائیں کہ ایک ماں کو بچوں کے در میں کتنا گیاب دیکھنا چاہیے اور میڈیک کتنا گیاب ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے دیکھیں دیکھیں آپ سوال بہت بجائے اور بہت سی خواتین مجھ سے یہی سوال اور یہی چیزیں اسی لئے پوچھتے کہ آپ فیمیل بھی ہیں اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں آپ ہم آپ کو سنیں گے دیکھیں ایک خاتون ہوتی ہے اس کی ایڈیوکیشن بہت ضروری ہے اس کی صحت بہت ضروری ہے ایک پڑی لکھی عورت ایک پڑا لکھ خاندان بنائے گی ایک صحت مند عورت ایک بچہ بیدا کرے گی اور یہی آپ کی فیملی ہے اگر آپ نے لائن میں ایک سال میں ایک بچہ شادی کو دس سال ہوئے دس بچے وہ بیچاری کرتو دے گی لیکن آپ خود سوچیں پھر وہ جو ایک بات ہوتی خاتون تو ہمیشہ تھکی بھی رہتی یہ تو ختم ہوگی تو مگ گئی بھائی کیوں کیوں مکی ہے آپ نے اس کو سانس لینے کیوں سر میں درد ہے کیوں وہ پیلی زرد ہے کبھی اس کی آنکھیں کھول کے دیکھیں کتنی لال اندر سے کبھی کوئی بلڈ ٹیسٹ کرانے کی زہمت کی ہے ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے بیٹی اچھا تو روٹی کے ساتھ تھوڑا چھوڑ با لے یہ جب تک یہ کانسیپ ختم نہیں ہوگی یہ ہے میری بھی بیٹی ہے ایک تین سال کے مجھے تو لگتا ہے بیٹی ہی سب کچھ ہوتی ہے بیٹیاں رحمت ہیں بیٹیاں گھر میں آتی تو آپ گھر ایک ایسا چہکتا ہے اور اگر آپ اچھا ڈیٹ سال کا بھی گاب دیتے اگر آپ سپس لوگ لڑک کے ورکنگ ہوتی کی وقت ہی فیملی پلان کریں ایک سے ڈیٹ سال کے گاب کے بعد آپ پلان کریں پلان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا سوچا اور ہو گیا سیکنڈ ایک خاتون کو بچہ پیدا کرنے کے لیے اس کے سکیلیٹن کے اندر سے ایک اور سکیلیٹن منانے وہ بچہ اپنی نشون ہمار سار ہی لے لے گا وہ پوری کیلشیو لے لے گا یہ اللہ کا نظام ایسا اس نے ماں کے خوراک نہیں ملے گی اگر اتنا ٹائم نہیں ملے گا اگلے اگلے بچے کے اگلے سال کے اندر اس نائن ایج پی سے وہ ایک اور بچہ پیدا کرے گی پھر وہ شروع ہو جائے بچہ بیمار بچہ ٹھیک نہیں ہوتا بچے کو حضر نہیں ہوتا بچے کو جگر کے مسئلے بچے کو خون کے مسئلے بچے کو بچے کتھ طاقت ہی نہیں بچے کہتے امیونٹی نہیں روز دیکھو بخار بھائی جب بچہ بھی صحت من نہیں ہوگی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ گھر کی عورت گھر کی بیٹیوں کی خوراک کا خیال رکھا جائے ان کو اچھا کھلائیں اچھا پھینائیں اچھی ایجوکیشن دیں کہ وہ اچھا خاندان آگے چلا سکیں گیپ کم نے بات کے لیے اتنا ہونا چاہیے اور اس گیپ میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ خاتون اچھے ملٹی وائٹیمنز لے اچھا کھانا کھائے سبزیاں اچھے امیر ہی لوگ ہیں تو کھا سکتے ہیں ہمیشہ ہمارے گھر میں سبزیاں شوک سے پڑی جاتی ہیں اور دکھاتے بھی فان ہوئی ہے سبزی آپ سبزی کھائیں آپ گرین لیفی ویشٹیبلز کھائیں وہ آئرین لی اچھی ہے آپ جو انڈے ہیں وہ چیز ہیں خاتون کے لیے روز ایک گلاس دور لینا تو بہت ضروری ہے آپ اپنی ملٹی وائٹیمنز ایک خاتون کو ضرور لینے چاہیے اوبر کاؤنٹر بہت مل رہے میں نام بھی کسی نہیں لوں گی آپ وہ لیں اپنی جان بنا کے رکھیں جان ہے تو جہاں ہے ایک تھکیوی عورت ایک بیمار عورت گھر نہیں چلا سکتی خاتون گھر کی ریڑ کی ہڈی ہے بلکر صحیح بات ہے اسی سے آگے ریلیٹ کرتے ہیں جب ہم نے بچوں کی بات کی تو بچوں کی فیڈنگ کی بات بھی آتی ہے اگین آپ مدھر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں تو مدھر فیڈ کتنی امپورٹنٹ ہے کتنی دیر تک امپورٹنٹ ہے فائدہ کیا ہیں نقصانات کیا ہیں مدھر فیڈ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے قدرت نظام بنایا کہ جو بچہ ہے جس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر زیرو مینورٹی ہوتی ہے وہ امیورٹی کم سے کم چھے سے نو مہینوں کے بعد بنتی ہے بچے گندر نیچرلی ٹھیک ہے اور وہ بچے کو کہاں سے آتی ہے نزلہ خانسی زکام چھوٹی موٹی بیماریاں ساری وہ تب ہی فیس کر سکتا بچہ اگر وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے ماں کے دودھ اللہ تعالیٰ نے اتنی افادیت لکھی ہے کہ بچے کی صحت بچے کا پیٹ خراب ہو تو سب چیزیں روک دے سب ماں دودھ پر لے بچہ یہ بچے کا پیٹ بھی اچھا حضم کرتا ہے بچے جو ٹاپ فیٹ پر لگا دیتے جو دوسرے دودھ پر بچے بڑا تیز ہوتے یہ اسان ہے یہ میٹھا سا بھی ہے لیکن ہمارے ہاں عادت کیا ہے آپ پریشن کراتے ایک ڈیٹ دن تک بچے ماں کے پاس آتا بچے کو فور ای فیڈر کی عادت ڈال دیتے بچے کو شروع سے ہی ماں کے دودھ کی عادت ڈال یں ماں کا دودھ جو بچہ لیتا ہے وہ صحت وائز امیونٹی وائز بہت اچھا بڑھتا ہے ماں کے دودھ کیلشن کا کانٹین ماں امیونٹی امیون ایسی چیزیں جو بچے کی گھروت میں اتنا فائدہ دیتی ہے جو باقی دودھ کیا باقی خوراک نہیں دے سکتی اور کم سے کم دو سال ماں کو دودھ پلانا چاہیے اچھا یہ بات مانتے تو سب ہیں لیکن میں حیران اس بات ہوں کہ آپ یہ بات بتائیں لوگ لوگوں کی بات جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی دونوں ٹائم پہ ڈاکٹر نے پوچھا اچھا تو آپ اپنا دیں گی یہ سوال ہے مطلب یہ پوچھا کیوں مطلب پیت تو کیا کیوں لڑکیاں ریفیوز کرتی میرے لئے وہ شوکنگ تھا تو آپ نہیں سمجھاتی آپ نہیں سمجھاتی ہم سمجھاتے ہیں سمجھانا چاہیے اگر کوئی ریفیوز کری آپ سمجھانا چاہیے آپ کو دینا چاہیے دوسری چیز ہوتی کہ مدر فیڈ کے لئے بھی عورت کو اچھی خوراک لینی پڑتی ہے ورکنگ مدر کا وہ ٹائم ہوتا نہیں دے پاتی تو ان کو ٹاپ فیڈ لیکن ویسے ماں کے دودھ کی کوئی ریپریس مٹ نہیں اچھا سی سیکشن اور نورمل ڈیلیویری آپ کو لگتا ہے کہ جو خوراک ہیں یا جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ لوگ ایک الزام لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر بلا وجہ آپ کر دیتی ہیں وہ پوچھا ہے کہ یہ کیا سین ہے کیوں زیادہ سی سیکشن ہو جاتے ہیں کیوں نورمل کی طرف نہیں آتے باہر کے ملک میں بلڑکیاں opt کرتی نورمل کی طرف کریں وہ زیادہ باہر کو نورمل کی طرف ٹرین لے آرہے مجھے نہیں پتہ اندر سے کیا کہانی گھڑتی ہے سچ میں یہ ایسا ایک ایسا question ہے جس کا مجھے آج تک آنسر خود نہیں مل سکا کہ ہر سی سیکشن کی نکل ہی آتی ہے اگر واقعی وہ سی سیکشن نہ بہت نقصان آتے آپ پریشن کے بعد ریکووری is very tough جبکہ نورمل کے بعد اگلے دن بندی کھڑی ہے چل ہے بھاگ دور اپنے سارے کام کری آپ پریشن کے بات ایسے نہیں ہے آپ کو واقعی 40 days لگتے ریکوور کرنے میں آپ پریشن کی ضرورت اچانک سے واقعی بہت بڑھ گئی ہے اور ہر چیز کی ایسی وجہ بنائی جاتی ہے جو کہ جب میں کسی پوچھے تمہارا آپ کیوں ہوں گا بجا تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اسی وقت اگر واقعی گاؤں میں ہوتی پھر کچھ بھی ہوتا بی بی بھی نکال کے بہر رکھ بات بھی ہوتی ہے اگر ہوتا ہے اگر اپنے خدا کو جواب دینا ہے ایک ہوتا ہے صرف پیسے بنانا یہ بات نہیں ہونی رہی ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی سارے ڈاکٹرز برابر نہیں ہوتے یہ پریٹس ہے منی میکنگ پوائنٹ ایو سے آپ لوگ کانسل کرتے ہیں نہیں آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے آپ 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 کی طرف ہی جائیں یہ ایک فیکٹ ہے جو میں نے بہت دیکھا ہے اور یہ بہت زیادہ کلچر چل رہا ہے اور اس کو روپنا چاہیے اس کے پر چیکن بیلنس ہونا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کنٹرول کیا جا کنٹرول کیا جا سکتے بہت ایسے کیسز میں نے اپنے ایڈگٹ کے سپیشلی ورکنگ لیبر میں دیکھے جو پریشان ہو باجی انہوں نے آپ پریشن کہہ دیئے چالیس ہزار جمع کراؤ پھر آپ بچہ سیف آپ پریشن سے ہوگا اچھا چلو کرالو پھر میں سرکاری میں کرا دیتی ہوں وہ سرکاری چھوٹے والے میں گئے بچہ ایسی پیدا ہو گیا باجی ضرورتی نہیں پڑی میں نے کہا یار ایک کیا جا سکتا تھا but they don't give it a try I think try دینا چاہیے اور ساتھ اوٹی بھی ریڈی ہونا چاہیے خدا نہ کیونکہ ماں کی سیحہ بچے کی صحیح تو جان گئے کچھ نہیں یہ آپ نے چالیز زار کی بات کی یہ بھی چھوٹے شاہروں کی بات کی بات چھوٹے ساتھ ساتھ چھوٹے ساتھ چھوٹے ہلکی پھل گفتگو پہ آتے ڈاکٹر افان سموسا اور اس طرح کی کافی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں بڑی وائرل ہوتی ہیں کیا گھر پہ بھی خود پرہیز کرتے ہیں یا خود کھا پی جاتے ہیں نہیں افان پرہیز کرتے ہیں اچھا ہم لوگ اچھا ایک ہوتا ہے پانچ سال پہلے کا افان پانچ سال بعد کا افان there is a difference میں یہ نہیں کہتی پانچ سال پہلے کا افان بھی ایسا تھا no ہم لوگ اس وقت اتنے conscious نہیں تھے ہم اب زیادہ conscious ہیں مجھا رہا ہے اس نے پوچھا تھا آپ نے شادی کے کھانے میں کیا رکھا تھا بھئی اس وقت ہم اتنے conscious نہیں تھے اس وقت یہ اتنی چیزیں اتنی realizations اور اتنی awareness ہم نے بھی اپنے اوپر implement نہیں کی تھی پتا تو تھی doctor تھے لیکن اپنے اوپر بھی ایمپلیمنٹ نہیں کی تھی جتنی later in life ہم نے کچھ changes دیکھے کچھ زندگی کے واقعات دیکھے کچھ ہم نے اپنے گھر والوں کے لئے زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی اسی دیسی بات ہے yes افان جو کھاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں اور اکثر میں کہتی ہوں افان آج وہی menu تھا اور اتفاق سے آپ نے دوبارہ جو ویڈیو بنائی اس دن میں میں نے پالک بنائی تھی آپ نے دو ویڈیوز میں اتفاق سے پالک درمیان میں نے چکن آنٹی بھی بنائی تھی آپ نے وہ نہیں دکھائی اتفاق سے اکثر میں نے اچھا افان آپ کھانا کھا رہے ہیں اچھا افان کو اچھا لگ گیا ٹھیکی چلیں ویڈیو دیکھ لی ہم وہی کھاتے ہیں جو دکھاتے ہیں سی دیسی بات ہے اور اگر ہم کسی شادی پہ بھی جائیں تو بہت آپشنز ہوتے ہیں کسی بھوپے میں جائیں تو بہت آپشنز ہوتے ہیں آپ کو ملی آتی ہے اور میرے خیال سے اگر آپ پورشن کنٹرول پہ کام کریں کہ مجھے پتا ہوا چل کر رہا ہے تو اس نے کیا ہے اب آگے باقی چیزوں پہ ہاتھ ہولا رکھ لو تو افان تو بہت سٹیک ہے میں پھر چکھنے پہ آ جاتی کہتے ہیں تم چکھنے کا کیوں کہتی ہو میں کہتے ہیں کیوں خیر ہے چکھنے میں تو کوئی حد نہیں اتنا کیا ہے دو چمت سے کیا ہوتا ہے تو افان سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کیا آپ کے بچے بھی سیلینٹیز کھاتے ہیں اور ڈرنکس وغیرہ یا ان کو بھی دور رکھا ہے ظاہرہ ایک تو بیٹی آپ کی چھوٹی ہے تو جو بڑی ہے یا اس کو ہوتا ہے کہ اب ظاہرہ وہ فرینڈز کے ساتھ جا رہی ہے یا سکول میں ہے یا کزنز آئی ہیں تو وہ تو کھاتے پیتے ہوں گے اب آپ روکتے ہوں گے تو یہ کیسے منیج ہوتے ہیں نہیں اس کو دیکھیں اس کو ایسے کیا جاتا ہے بچوں کو فوری سختی نہیں کی جاتے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دلکے لیکن وہ کھا لے گا ٹھیک ہے آپ کو کھانا ہے میں نے لے کے گھر میں رکھ دی ہے کب کھانا ہے not daily ٹھیک ہے آپ کو دیے لے رہا ہے چلو ٹھیک ہے آج لے لو ٹھیک ہے آپ اگر ان کو monitor دیں اور اپنے سامنے دیں in confidence دیں تاکہ بچہ کبھا ماں سے جھوٹنا بولے اس کو بھی چوکلٹ کھانے کا دل کرتا ہے بچی ہے میری بہن جو ڈینٹسٹ ہے نا وہ تو special کہتی کینڈیز اور چوکلٹس میری بیٹی سے فلش کرواتی کہتی دانت خراب ہو جائیں گے کہتی ماما اب میری کھالا سے اجازت لے لیں میں چوکلٹ کھا لو میں نے کہا one smile it's okay one smile it's okay کچھ نہیں ہوتا بچے کے اندر وہ چیز وہ نہ develop ہو وہ چوکلٹ کھا رہے میری ماں نے مجھے بنا کیا میں چھپ کے کھالوں نو ایسے نہ کریں بچوں کو سکھائیں pros and cons ہر چیز کے سکھائیں اور بچوں کو ایک چیز اس کے اوپر فیصلہ ڈالیں یادت کریں کہ وہ خود فیصلہ لیں اچھا امی ابو گھر میں ایسے کرتے ہیں مجھے بھی ماما نے سمجھا ہے اب میرے سامنے یہ چیز پڑی ہے میں کھاؤں کے نہ کھاؤں یہ چیز میں نے thought process کو دیا ہوئے کہ وہ کھاتی وہ کھا بھی سکتی ہے لیکن اس کو بتایا ہے کہ سموسہ نہیں کھانا وہ جاتی ہے اکثر کہتی ہے ماما سموسے سب کھا رہے تھے میرا دل کے کھانے کا آپ کو دل کیا کھانے کا میرا دل کیا کھانے کا میں نے کہا اچھا ماما آپ کو خود منگوا دے کی مطلب یہ کہ یہ کبھی نہ ہو کہ میری بیٹی مجھ سے چھپ کے سموسے کھا رہی ہو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بڑے امپورٹن چیز اور وہ بڑی ہو کہ خود اس کو ریلائز ہو جائے گا کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے ہمارے ہاتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں یہ کام یہ چیز مجھے نظر نہ آئے اور وہ واقعی پیرنٹس کو نہیں آتی لیکن بچے لگے ہوتے ہیں اس چیز میں تو اگر کنٹرول کر کے کیا جائے تو یہ آپ اس کو اس کو وہ چیز نہ اس کے لیے وہ نہ بناو کہ یہ چیز ایسی ہے کہ کیا لذت ہے اس چیز میں میں چھوک کے کرتی ہوں زاہر ہے آپ بھی ورکنگ ہیں فارم بھی کرتے ہیں تو گھر پہ کھانے شانے کا وہ خود بناتی ہیں آپ سالہ یا کوئی کھانا میں خود بناتی ہوں اور اس کو ساتھ ساتھ میرے ہاتھ ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے کیونکہ مجھے دیکھنا ہے کہ تیل کتنا ڈالا جا رہا ہے کیا چیز کتھی ڈالی جا رہا ہے وہ اس چیز کے اوپر افانوں میں بہت زیادہ کانشیس ہے اگر سپوز میں بیزیوں میں اوائل لگ دیتی ہوں اس میں اتنا اوائل ہی کٹوری میں اتنا ہی اوائل میں بننا ہے اور آپ کے پاس جو سپوز ہاؤس ہرپ ہوتی آپ ان کو سکھا دیتے ہو ایسے سبزی دھونی ہے ایسے بنانی ہے اپنے بھی عادت ہو جاتی ہے چکن ایسے دھو کے رکھنا ہے اس کو ایسے بنانے اتنے سے اوائل میں بنانے اگر سبزی بنانے سلاد بنانے ایسے بنانے ملٹی گرین کی روٹی کیسے بنانے اپنے پہلے ٹرین کرتے ہیں پھر آپ ان سے کام لیتے ہیں ان کی اوپن ہی چھوڑ سکتے ہیں اور افان جب جاتے ہیں کلینک کے لیے یہ کہیں تو میک اپ کر کے جاتے ہیں کتنی دیر لگاتے ہیں ڈریسنگ میں اور یہ تو نا پوچھیں ایک تو کہتے ہیں پلک جھپک کے تیار افان پلک جھپک کے ہی تیار ہوتے ہیں اچھا اور مجھے obviously دیر لگ جاتی ہیں میں تو کہتے ہیں افان I need minimum 30 minutes to get ready 30 minutes is my time جس میں کپڑے جوتے make up سب ہو جاتا ہے میرا اور افان اور میں کہتے ہیں شادی کے ٹائم ناجیش کتنے بجے میں کہا افان 8 o'clock ٹھیک ہے ناجیش ہم 7.30 گھر سے نکلیں گے 7.30 کا مطلب ہے 7.30 جی اور مجھے بتا دینا میک اپ تیار ہوں میں 7.29 پہ افان تیار ہو جائے میں تیار ہوگی اور میں باقی صرف جوتے پہن کے ابھی اٹھتی کے کھڑی ہوتی ہوں افان اٹھ کے نہا کے کپڑے پہن کے چاوی پڑ کے نیچے گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں اور میں باق پاک کے پھر میں تھی باق پاک کے پیچھا رہا تھا وہ رامزہ کے بیٹھ کے سٹائر ہوتے ہیں چلو ہوں چلیں تو yes he gets ready very quickly اور جتنا اچھا time management افان کرتے ہیں i think یہ چیز سب کو سیکھنے چاہیے ان سے اور میں نے بہت سیکھ ہے میں نے بہت سیکھ اور میں ایک ہوتا جیگتی جگتی مثال ہوں ایک گھر میں کہ یار یہ بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور افان کی ڈریسنگ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا وہ خود کہتے ہیں افان کی ڈریسنگ کپڑے شپڑے افان اول تو شاپنگ پر جاتے نہیں بہت کم مطلب وہ جاتے ہیں پہلی دکان سے چیز ڈیک کے آگے he wants to wear کہ دو تین کپڑے جو مجھے easy لگتے ہیں جو کہ I think ویڈیو سے اندازہ بھی ہوتا ہے وہی بس soft سا کپڑا جو مجھے چبھے نام بہت easy comfortable کہتے ہیں میں نے easy ہو کے مریض دیکھنا ہے میں نے easy ہو کے کام کرنا ہے میں نے یہ tight ہو یہ ہو بس میں easy ہو کے نام ریلاکس ہو کے مریض دیکھنا تاکہ میرا دھیان کام پہ ہو کپڑوں پہ ہو کپڑوں کوئی restriction نہیں کھلا تو میں جو پہننا پہنو کبھی کوئی restriction نہیں وہ میرے اپنے اوپر ہے کہ میں کیسے کیسے کیری کرنے اپنے آو کہتے ہیں مجھے تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو خود دیکھ لیتے ہیں پاکٹ منی دیتے ہیں آپ کو گھر کا خرشہ پاکٹ منی دونوں ملتا ہے دونوں ملتے ہیں کہتے ہیں نہیں ایک husband کا gift towards wife ہونا چاہیے کہ میرا husband دیتا ہے اور میرے خاص یہ ایسی چیز جو جائے جتنے بھی ہوں میں کسی کے اوپر نہیں کریتے ہیں اپنے wife کو جتنے بھی ہوں اس کو ضرور دو اس کے جب جیب میں تھوڑا آتے شہر نے دیا اور اس کا question نہیں کرتے ہیں آگے تو دکھاؤ تو میں نے تمہیں کیا gift دی ہے نازش کچھ لے کر آنا ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہوگی اچھا چلے آگی لے آگی وطلب he cares کہ میں اس کو دوں تو یہ اس کو carry کرے اور مجھے کچھ اچھا لگتا تو لیتی ہونا میں نہیں لیتی اور آپ شک کرتی آپ کے husband wife کا relation ہوتا نا وہ چلتا ہے اعتبار اگر اعتبار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اگر آپ کے husband اور wife کے اگر ہم نے space کیوں کیوں کیا کیوں ہم اعتبار کرتے ہوں میں night duty پر ہوں افان اکیلے افان شک کر سکتے نہیں کرتے افان بھی کر لوں وہ میرا نہیں اگر اس نے میرا رہنا ہے تو میں جتنا اس کو کھینچ کھینچ پیچھے پڑ پڑ کے بھلا کے کس کے پاس جارے کیا کرے ہو اگر اس نے میرا نہیں ہو نا اس نے کسی کا نہیں اس نے آنا ہی میرے پاس یعنی آپ کے سمجھتی ہیں کہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کنٹرول کرنا چاہیے بھی نہیں اگر بندہ آپ کا ہے اگر بیوی آپ کی ہے اور یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے اتبار کے بغیر نہیں چل سکتا میرے خیال سے میں اگر زندگی بس سوچتی رہو کیا کر رہا ہوگا ہسپیٹل نے پیشنٹس ختم ہوگی ابھی تک کیوں بیٹھا ہوگی دس کام ہوتے اور کرنے والے مجھے نہیں پتا وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا پیشنٹس کے پاس پورے کلینک کی سیٹ اپ چیز دیکھ مجھ نہیں بتاؤ کیا کی کر رہا ہوتا اس طرح زندگی نہیں چلتی you have to move on you have to think about ایک دوسرے کو کیسے لے کے چلنا ہے جو شک کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے کمزور ہوتے آپ کو trust کرنا چاہیے اور موقع دینا چاہیے ٹھیک کھلا موقع دو توڑ کی تو دکھائے توڑے گا دیکھتے ہیں لیکن اعتبار نہیں توڑے گا اور موبائل چیک کرتی آپ ویسے ہم ایک دوسرے کا نہیں کرتے اب کرنا بھی ہو تو اٹھا کے سامنے دیکھ لیتی اگر ہو تو کبھی تنگ کرنا دیکھائے تو دیکھو 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 کبھی کچھ نکلا تو نہیں ایسا کچھ نکلا مزی کی بات ہوتی ہے لوگ اکثر لڑکیاں میسیجز کرتی بہت کرتی ہوں مجھے کھول ناجی دیکھو یہ دیکھو ناجی کیا کہہ رہی اکثر کہتے ہم نے دوسرے کو اتنا comfort zone لڑکی کیا کہہ رہی پھر میں ہستی ہوں جواب دے مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کو ہم friends کی طرح لے کے چلتے اگر دیکھیں میری بات سنے اگر وہ صرف نا بھی ہو لڑکیاں پیچھے آتی لڑکیاں آئیں گی میرے لی important کیا ہوگا افان کو کیا response دیں گے میرے important نہیں وہ response دیں is he loyal to me and obviously he is loyal to me اچھا یہ مسائل بھی ہوتے ہیں لڑکی آپ کے پیچھے کیوں آئی لڑکی آپ کے پیچھے کیوں ہے کچھ لوگ ایک پوڈکار پر مجھے بتا دیں میں نام نہیں لیتا میں نے اسے سوال کیا کہتے میں تو بہت خیال رگتا ہوں لیکن میری وائف میری اس بات پہ بھی کلاس لیتے کہ آپ کو لڑکی کیوں آیا یہ بات تو انڈرسٹین کرنے کی ہے اگر suppose افان کو اتنے انبوکس میں خواتین کے مردوں کے لوگ کے مسئلہ ہے اس نے آپ کو یہ میسیج کیوں کیا اس کا فون تھا اس کا فان کا کیا خصور ہے سیدھے سی بات ہے لوگ بہت آتے ہیں بہت اپروچ کرتے ہیں میرے لئے ایمپورٹنٹ ہے آپ کا ریسپونس آپ ان کو کیسے کیٹر کرتے ہیں شیئر دیتے کیا کرتے ہیں اور جو کہ مجھے پتا ہے فان مجھے خود دکھائی 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 ریپلائی کیا اب اپنے ان بوکس کی بات کی بہت بہت ہی کومن پرابلم ہے پیسی اس کی وجہ سے پرگنسی میں بھی پرابلم چیزیں آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا ریزن کیا ہے کیوں ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا اور اس بچہ کیسے جا سکتا ہے کچھ سلوشن کیا اس کا دیکھیں سب سے پہلے جو چیز آتی امپورٹن وہ ہے اوبیسیٹی جو ہمارے ہاں جو ہماری خوراکوں کی وجہ سے جو ایک مٹاپا ہے وہ خواتین کے اندر بچپن سے چرائیلڈ اوبیسٹی اگر ہم اپنی بچیوں کو ابھی سے مانیٹر نہیں کریں گے تو آگے جا کے چائیلڈ اوبیسٹی پھر اوبیسٹی پھر ڈائیبیٹی پھر پی سی او ایس پھر انفرٹیلیٹی یہ ایسا وشیس سائیکل ہے جو کہ وہ بچی کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی شروع سے کنٹرول رکھیں کچھ خاندانوں میں ہوتا ہے کہ ماں کو ہے تو بچیوں کو بھی اگر آپ سٹیرویڈ والی چیزیں کھا رہے ہیں وہ کھانا جس میں سٹیرویڈ انڈیوسٹ ہے تو پھر بھی یہ چیز پی سی او ایس کی طرف لے کے جاتی ہے اگر آپ پی سی ایس ہو گیا آپ لڑکیوں کو نظر آتے ان کا وزن بہت بڑھ ہے ان کے پیریٹس ارائگولر ہیں ان کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں ان کے مردانہ فیچرز بننا شروع ہو گیا یہ وہ ایسے ان کے ہورمونز ان کی انفیٹلیٹی ان کے پیٹ کے چربی آنا شروع ہو جاتی ہے وزن ایسا ہوتا ہے جو کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ان سے ان کو نہیں سمجھا رہا ہوتا سٹریس زیادہ ہونا شروع ہو جاتا یہ سب کا چیز جب آتی تو آپ ڈاکٹرز کے پاس آتے کہ مجھے یہ سب چیز ہو رہی آپ کی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہورمون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اسے پتہ چل جاتے کہ ان کی جو انڈہ دانی ہے اس کے اندر جو انڈے ہیں وہ پانی کی تھیلیاں سی بن جاتی ہیں وہ اصل میں پولی سسٹک اوویرین سنڈروم ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں جو سائز میں بڑی ہو جاتی ہیں اور آپ کی آوری کو گھیر لیتی ہیں وہ جب بن جاتی ہیں تو اس میں آپ انفرٹلیٹی کا بھی ایشو شروع ہو جاتا ہے سارے ہورمون چینجز بنتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز کو روکنے کی ہے جن خواتین کو بزن کم کرے اور اسی دوائیاں دیکھ ادویات فرٹلیٹی پلاننگ کی طرف بھی لے جاتے ہیں اب لوگوں نے جب پیسے اس کے علاج میں ضروری ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ کنٹرول ہو اور نورمل لائف کی طرف آگ ایک ہوتا ہے پرگننسی پرگننسی کے لیے جاتا ہے اور دیکھ دوائیاں یہاں پر بتانے کے بجے اپنی گائنکولجس کو لے کے چلو لائپ ٹیس لے کے چلو کیونکہ فالو اپ آپ کی ٹیسٹ وہ امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ وزن کو شروع سے کم رکھیں گھی بزار کی چیزیں میدہ کاربز بیجا ان چیزوں کو آپ ناک ہیں چین نی شگر چک نائی آپ کا وزن کنٹرول رہے گا وہ لوگ کہتے ہیں ہم ووک کہاں کریں ہمارے پاس تو چھوٹا گھر ہے جگہ نہیں ہمیں باہر جانے کی جانے میں تو کہتے ہیں کمرے کے اندر بھی ووک کی جا سکتی کمرے کے اندر آپ چکر کھانا دیکھ کر کھائیں پوشن کنٹرول رکھیں بھوک رکھے کھائیں لیٹ نیٹ کھانا نہ کھائیں تو کیوں وزن کنٹرول نہیں ہوگا یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں سب سے پہلے اور امپورٹنٹ ہے ہی وزن کو کنٹرول کرنا اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پیس جان نہیں چھوڑا سکتے زبردست یہ بڑی اچھی چیز ہے آپ سے جو ابھی ڈسکس ہو بھی رہا تھا فان بھائی کھائی کافی بات کرتے ہیں سیکس ایڈوکیشن کے اوپر ایک بتائیں کہ یہ ہوتا کیا ہے کیونکہ میں تو خود باہر کے ماحول میں رہوں مجھے پتا ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہمارے لوگ اس کا مطلب کچھ اور سمجھ تے ہیں تو آپ کیا سمجھ تے ہیں پاکستان میں اور اگر ہونی چاہیے تو کس ایج سے سٹارٹ ہونے چاہیے اور کس طریقے سے ہونے چاہیے پیرنٹس کو کرنے چاہیے دوستوں کو کرنے چاہیے اول کو بیسکس نہیں پتا شرما شرمی ٹیبو میں تو بتاتے بھی نہیں ہے تو سمجھاتے بھی نہیں تو پڑھاتے بھی نہیں ہے کہ یہ طریقہ پروپر کیا ہے ہمارے مذہب میں کیا ہے میڈیکلی یہ چیز ہوتے یہ ایشیوز ہوتے ان دنوں میں کرنا چاہیے ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے عورتوں کے اندر جو ہرمونل چینج ہیں مردوں کے اندر جو ہرمونل چینج ہیں یہ ہمارے ہاں ان کا کونسپٹ نہیں ہے اور جب اس کونسپٹ کے ساتھ آپ بچے پیدا کرتے ہیں تو جب بچے کو کچھ نہیں سکھاتے تو ایک ایسا وشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے کہ دیواروں پر لکھی باتیں اٹریک کرتی ہیں نیٹ جو ہر جگہ ایزیلی اویلی پڑھتے ہیں اس پہ آپ چیزیں اپنی مزی کی چیز پڑھتے ہیں اور وہ چیز جس طریقے سے بتائی جاتی ہے وہ اتنا اٹریکٹی اور لذت وہ چیز جو خوبصورتی سے سمجھا سکتے ہیں اس بچے کو گندگی کے ساتھ اس کے ذہن میں آئے اور پھر وہ ہی ایک سائیکل چلتا رہے اس سائیکل کو سب سے پہلے کپل کانسلنگ کیجئے شادی سے پہلے میرے خاص کپل سے کچھ بیسک ٹیسٹ ہونے چاہیے بلڈ ٹیسٹ ان کی کانسلنگ ہونے چاہیے پری میریٹل کانسلنگ is very important پروپر ڈاکٹر سے بھی ہو اور جو آپ کے بڑے ماں باب ہیں وہ بھی کریں اب ہم آ جاتے ہیں بچوں پہ میری بیٹی چھوٹی ہے جو چھے سال کی اس کو میں نے جب وہ تھوڑی سمجھدار ہی ہوئی تھی دھائی تین سال سے سمجھانے شروع کر یہ چیزیں میں نے اس کے ذہین میں شروع سے ڈالنا شروع کر دی ہوں اسپیشلی جو بچوں کے جو موقع جیسے سونے سے پہلے لٹائے ہوئے ان کو ضرور کوئی اچھی بات کریں کیونکہ وہ جو رات بھر اس کے ذہین میں چلتی ہے میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ملز you're not supposed to be alone اکیلے آپ کہیں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوگی کہیں کسی کے ساتھ اگر کوئی ہو تو اٹھ کے باہر آکے ماما کے پاس آؤ یہ چیزوں اور ابھی بھی اس کے ریفلیکس ہیں جو ہی کوئی کارپینٹر یا کچھ ہوتا ہے فورا ہاتھی مام میں ادھر آگئی ہوں روم میں اس کو میں نے شروع سمجھایا جب شروع سے اس سے پتا ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی bad touch and good touch made difference اس کو پتا ہے کہ یہ good touch ہے ماما یہ bad touch ہے میں سمجھاتی ہوں اور میں پوچھتی ہوں ماما نے کیا سمجھایا ماما نے کہا یہ 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 good touch ہوتی ہے یہ 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 bad touch ہوتی ہے تو یہ چیزیں اگر میں نے اپنی بچی کو شروع سے سمجھایا تو آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ اس کے لئے آپ کو بھی پتا ہو نا کہ یہ چیز بچے کو سمجھانی ہے اگر آپ کی بیٹی کو اگر آپ کے بیٹے کو غلط ویب سائٹ سے غلط فرنڈز کی کمپنی سے موبائل آج کل accessible ہے سب کو internet accessible ہے بچوں کے پاس آج کل ipad ہے ipad میں آج کل especially لڈو گیم آج کل بڑی کوئی ان ہوئی بھی ہے بچیاں بچے بڑی شوق سے کھل اس میں ان باکس آ رہے ہوتے اس میں لنکس آ رہے ہوتے ہیں جی جی اور میں ایک حران رہتی ہوں یہ کیا ہے پہلے اس ایپ کے اندر نہیں تھا لیکن اب بعد میں انہوں نے اس ایپ میں ان باکس بھی اور میسیجنگ اور اس چیز پہ میری بیٹی اتنی ٹیون ہوئی بسے مجھ آتی بتاتی ماما یہ میسیج آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جو میری ڈے وہ ریپلائی کری تھی you're not supposed to reply آپ نے تو نہیں کہ no mom I'm telling you میں نے کہا that's good پھر میں نے میں نے کہا میں نے کہا میری بیٹی نے مجھ سے خود آگے پوچھا ماما فرینڈ اور بائی فرینڈ میں کیا فرق ہے اب I had to give her an answer اور جب وہ پانچ سال کی تھی اس نے مجھ سے پوچھا تھا پہلے تو میں واقعی شوق ہو جاتی اور جب یہ وہ ٹائم تھے نا ایسے جب میں کہتی تھی نا افان دور ہوتے تھے کچھ چیزیں ایسی تھی جس میں کوئی پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے کہتی میں افان سے discuss کروں کہ میں بچی کو ابھی اسے concept دے لیوں میں کس طرح لے کے چلوں تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو husband wife کو آپس میں بات کرنی چاہیے کہ بیٹے کو ایسے سمجھانے بیٹی کو ایسے سمجھانے تو اس ٹائم پہ مجھے چیزیں سمجھانے اور وہ مجھ سے فرینکلی پوچھتی ہے اور میں اس کو فرینکلی ہر بات سچ سچ پیٹا ہم مسلم ہیں اسلام میں ایسے ہوتا ہے ہاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں boyfriend culture ہوتا ہے girlfriend culture ہوتا ہے ہم مسلم ہیں ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے آپ کے جو کلاس میں آپ کے جو colleagues ہیں they are they are like your brothers they are like your sisters but still you are not supposed to befriend them آپ ان کے ساتھ زیادہ فرینک نہیں ہوتے آپ ان کو hug نہیں کرتے اب بچے بچے آج کی مجھے بتائیں ڈیزنی پرنسزز جو دیکھ رہی ہوتی ہیں جی جی وہ ظاہر ہے جو آپ دیکھیں یہ پریکٹیکل وہ ہی ہوگا وہ دیکھتی ہوں اچھا this is real world no it is not اب مجھے بتائیں اچھا content بچوں کو دکھانا it is so important اور یہ میں بہت چیز notice کر رہی ہوں کہ ہمارے یہ lag کرتا ہے movies بے تہاشے ہیں مجھے بتائیں بچوں کی تربیت پروشت کے لیے چینل کوئی پاکستان میں ہے ایک میں کس چینل کو لگاؤں کہ میں لگا کے چھوڑ دوں بچہ اچھا کچھ سیکھ کے اٹھے گا آپ نے کچھ سامنے بیٹھنا ہے دیکھنا ہے پہلے بلکہ خود دیکھنے پھر آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں مجھے باہ بتائیں ایسا کوئی چینل ہے جو میں کہوں گی آج یہ اچھی بات سن کر ہی اٹھے گی اور میں اگر نہ بھی بیٹھی ہوں کچھ دیر دیکھیں گی تو چلو کچھ اچھا سیکھ کے اٹھے گی اچھا دوسرا attractive content کہ بچہ ٹک کے بیٹھا بھی رہے یہ کیا عامی پڑھائی والی چیز لکھا دی بچہ کیوں دیکھے گا جبکہ دوسری طرف بڑے مزے مزے کی لذت والی چیزیں تو بچوں پہ بڑا زماری ہے اچھی چیز چل بھی رہی تو آپ کو نہیں پتا آپ اٹھتے ہیں کب کوئی ایڈ چل جائے اب ایڈ چل جائے اب میں بھی سارے بیٹی کو کارٹون لگا کے دیتا ہوں بیٹھتے ہیں تو اب وہ ہمیں ایڈ کا ہوتا ہے یوٹیوب پہ جب چلا کے دیتے ہیں ترہ ترہ کے ایڈز آتا ہے تو اس ہاتھ بیٹھنا پڑتا ہے اس کے مدر بیٹھتے ہیں یا میں بیٹھتا ہوں ایڈز پہ کنٹرول ہو ایڈز پہ کنٹرول ہو اب مجھے بلکہ اس نے بڑا وہ اچھا لگا اس کو کانسپ سے mom the clothes are not nice please change مطلب ایک گانا سامنے آ گیا اچانک سے مطلب ایک گانا the clothes are not appropriate change ایڈ کہا oh nice she knows next مطلب جب آپ کو اپنی تربیت نظر آنے شروع ہوتی ہے نا پھر آپ you feel proud بلکل خوشی ہوتی ہے کہ at least کہ چلو شروع کر رہے اچھا اس میں ایک چیز بڑی important ہے کہ جب بچہ آپ سے سوال کرتا ہے تو ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے ڈانٹ دیتے ہیں کہ خبردار ایسا سوال میں پوچھتے ہیں تو آپ اس کو کیسے کیا سمجھتی ہیں اور کیا message دینے چاہیں گے last میں میں یہی چاہوں گا کہ آپ mothers کو message دیں بچہ ہے بچہ پوچھتے ہیں کہ boyfriend اور friend کا کیا فرق ہے تو اگر کوئی ایسا سوال بچہ پوچھتے ہیں تو کیا اسے ڈانٹ دینا چاہیے اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی ایسے ایسے ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس سے پہلے کل کو بچی خود boyfriend بنائے اور آ کے آپ کو بتائے کہ میرا boyfriend ہے امی ہے میرے خواہ سے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو خود بتائیں کہ friend کیا ہوتا ہے اور boyfriend کیا ہوتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے difference کیا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے ہمارے مذہب میں کیا ہے اگر آپ کو آج اگر ایک بچے کو پان سال کے بچے کو آپ ایک concept اچھا دے دیں گے تو دس سال بعد وہ does آپ کو نہیں لگے گی یہ بہت ضروری ہے اور بچے کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ تھوڑے ہل جاتا ہے اوکی اس کو کیسے سمجھائے جائے ہمارے بچے مجھے آکے اکثر مثالیں دیتی ہے امی اس نے ایسی بات کی اس نے ایسی بات کی اس نے ایسے کیوں کہا پہلے میں تھوڑی سانس لیتی ہوں پھر میں سوچتی ہوں کہتی ہوں آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں کہ sometimes I need to work up a good answer at her level میں اس کو فورا اپنے ڈاکٹری لیول کا نہیں جواب دے سکتی میں نے اس کے لیول پہ آکے اسے آرام سے اس کے پاس بیٹھ کے آنکھوں میں آکے آئی کانٹیکٹ کر کے کندے پہ ہاتھ رکھے فیزیکل ٹچ آئی کانٹیکٹ اس کے پاس جھکے بیٹھنا بہت ضروری سٹیپس ہیں بچے کو چیز سمجھانے کے لیے اس طرح اس کے لیول پہ آکے اس کو سمجھانا کہ اچھا ایسا ہے میں آپ کو بھی سمجھ اگر آپ کو فورا جواب نہیں آرہا it is a good thing to take time اچھا ایسا کرو آپ ابھی کھانا کر رہی ہوں کھانا فنش کرو ہم کھانے کے بعد بیٹھ کے ماما آپ کو اکثر وہ مجھے گائیڈ کرتی ہیں اکثر میں خود جدی تھوڑا ریڈ کر لیتی ہوں اچھا میں اس کو اس طریقے سے بتاتی ہوں یہ ایک اچھا کانسیپ رہے گا اور لڑکیوں کو آپ کو بہت جگہوں پہ چیزوں کو ان کی باڈی چینجز ان کے ہورمونل چینجز ان کے ادگت کی لڑکیوں کی فرینڈشپ لڑکوں کی فرینڈشپ اور بچیوں کو اور بچوں کو اپنا اتنا دوست بنائیں کہ وہ کل کو آکیا کو بتا سکیں کہ امی اس نے مجھے یہ بات کہی اگر آپ ان سے سنپ کریں گے نا چکا جاؤ کیوں یہ بات کی تم نے شرم نہیں آتی اس سوال کرتے ہوئے یہ دیکھو تو اببا کو بتاتی ہوں اگر آپ نے یہ جواب دیئے نا وہ دوبارہ آپ سے تنہیں پوچھے گا لیکن باہر سے ضرور پوچھے گا کیونکہ اسے جواب تو چاہیے اور اس کو وہاں پہ راحت والے جواب ملیں گے اس کو وہاں پہ اچھے کندے ملیں گے آپ اگر بزی بھی اپنی لائف میں ہے نا آپ نے بچے کے ساتھ رات کو سوتے وے کم سے کم ٹائم نکالیں ان کے ساتھ گپ شپ کریں پوچھے پورا دن کیسا گزرا آج میڈم کیسی تھی فرینڈز کیسے تھے کوئی بات آپ کو بری لگی آج آئیرا نے سب سے اچھا کام کیا کیا آج آئیرا نے کوئی بیڈ کام کیا کیا آئیرا کو لگتا ہے کہ کوئی بیڈ کام تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ بچے کا تھوٹ پروسس سوچیں بچہ کیا سوچ رہے کس طرف جا رہا ہے اور اس طرح آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کس غلطی میں بچہ تو اس طرف چلا گیا اور یقین مانے بچے کے موہ سے جب کہانیاں سنتے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہاں مجھے ضرورت ہے کام کرنے کی یہ کونسیپٹ اب یہ بن رہا ہے اور بہت ضروری چیز ہوتی ایک ایک امپورٹن چیز آپ نے جو گھر میں سرونٹس رکھے ہیں ان کی تھنکنگ کیسے کیونکہ کچھ عرصے بعد وہی تھنکنگ بچے کی تھنکنگ مر جاتی ہے وہی سٹائل اگر آپ کی میڈ چھتوں پر کھڑی ہوتی آپ کی بیٹی چھتوں پر کھڑی ہوگی یہ چیزیں بڑا ضروری ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جو اگزامپل ہے وہ سیٹ پرابر اچھے ہونے چاہیے اگر آپ نے کیونکہ ایدھر میری بیٹی جیسے آپ نے بھی بیسے رہنے وہ ان چیزوں کو منٹر کرنا بہت ضروری ہے Dr.Nazish thank you very much بڑی اچھے discussion آپ سے رہی شروع میں تو ایک دو چیزیں ہی مہیند میں تھی لیکن کرتے کرتے بڑی کام کی باتیں نکلیں بیچ میں سے انشاءاللے سے ربوں کو فائدہ ہوگا so once second thank you very much you're welcome and thank you so much آپ بھی کافی اچھے questions کرتے ہیں